سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرزمینے روم کی طرف پیش قدمی اور بائزید یلدرم سے جنگ تیمور کے سامنے کئی راستے تھی مگر ان میں سے زیادہ تر پہاڑوں اور بند راستوں کی طرف جا نکلتی یا پھر ایسی تنگ گزرگاہوں پر مشتمل تھی جن سے گزرنا تیمور کی فوج کے لیے ناممکن تھا کسی فوج کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ایسے راستوں پر چلے جسے وہ اپنے باربوردار جانور گزار سکیں اور اگر اس کے پاس گاڑیاں ہیں تو یہ گاڑیاں بھی وہاں سے گزار سکیں اسی وجہ سے تیمور مجبور ہو گیا کہ قونیا کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کریں تیمور جانتا تھا کہ قونیا وہی شہر ہے جہاں مسنوی کا مصنف مدفون ہے مسنوی سے مراد مولانا روم کی مشہور مسنوی ہے تیمور کو مسنوی اور اس کے مصنف سے کوئی رغبت نہ تھی کیونکہ اس کے خیال میں مسنوی کا مصنف تمام دینوں کو برابر جانتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ کسی بھی دین کو دوسرے دین پر برطری حاصل نہیں جبکہ تیمور کی نظر میں دین اسلام کو دوسرے مذاہب پر برطری حاصل ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں یہ تیمور لنگ کے ذاتی خیالات ہیں مولانا روم کے خلاف اس کے خیالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں اور ان کے حقیقی مرتبے سے لاعلم تھا چونکہ تیمور مسنوی کے بارے میں اچھے خیالات نہ رکھتا تھا اس لیے جب وہ قونیا میں داخل ہوا تو اس کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ کہ وہ مولانا یعنی مولانا جلال الدین رومی کی قبر ڈھا دے اور ان کی ہڈیاں قبر سے باہر نکال دے تاہم تیمور نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا کہ امیر تیمور گورگین کی ایک مردے کے ساتھ لڑائی بری بات ہے اور میں مولانا کی قبر کو ڈھا کر خود کو رسوانا کروں گا مولانا کے مقبرے کے خریب ہی خانقہ کے نام سے عمارت موجود تھی تیمور نے بعد ازاں اسی طرح کی خانقہیں آزربائیجان کے غزبے اردبیل میں دیکھی تھی اس خانقہ میں جو مولانا کی قبر کے قریب ہی بنی ہوئی تھی صوفیوں کی ایک جماعت مقیم تھی جو ہر وقت مسنوی کے اشار پڑھتے اور سماع و رقص میں مصروف رہتے کہا جاتا تھا کہ یہ صوفی رقص کے دوران مست ہو جاتے ہیں تیمور نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ لوگ شراب نوشی بھی کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے کیونکہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پی رہا ہیں قونیا پہنچنے کے بعد تیمور نے خانقہ میں مقیم صوفیوں کے سردار کو طلب کیا تاکہ اس سے گفتگو کری اور یہ جان سکی کہ وہ کیا کہتا ہے یہ شخص ایک بڑھا بارش انسان تھا تیمور نے اسے پوچھا کیا تو بھی رقص کرتا ہے وہ بولا ہاں ہم صوفی لوگ روحانی وجد حاصل کرنے کے لیے رقص کرتے ہیں ہمارے اس رقص کا مقصد جسمانی لطف وغیرہ ہرگز نہیں تیمور نے اس سے پوچھا کیا تم صوفی مسلمان ہو اس نے جواب دیا وہ سب مسلمان ہیں تیمور نے مزید دریافت کیا اگر ایسی بات ہے تو تم لوگوں نے اسلام میں بیدد کیوں اختیار کر رکھی ہے اس نے جواب دیا ہم نے اسلام میں کوئی بیدد ایجاد نہیں کی ہم دین کے سچے پیروکار بننے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ مزید کہنے لگا اسلام کی ابتداء عرب سرزمین میں ہوئی تھی اور چونکہ عرب بدوی تھی اس لیے خدا نے ان کے لیے اپنے احکامات آسان انداز میں نازل کیے تاکہ وہ انہیں سمجھ سکیں اور ان کے مطابق عمل کر سکیں لیکن دیندار لوگ خدا کے بیان کردہ احکامات کے علاوہ بھی عبادت کرتے ہیں حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ ہر رات عبادت کے وقت بے حد خلوص نیت سے ہر رات عبادت کے وقت بے حد خلوص نیت کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھی اور خوف خدا کی وجہ سے ان پر لرزہ تاری ہو جاتا تھا ہم صوفی لوگوں نے اہت کر رکھا ہی کہ ہم خدا کے بتائیوے احکامات کے علاوہ بھی عبادت کریں گے اور خدا کے سچے اور مخلص ترین بندوں میں شامل ہوں گے تیمور نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ الوہیت کا دعویٰ کرتے ہو خانقہ کا سردار بولا اے امیر تم سے ایسا کس نے کہا تیمور نے جواب دیا مجھے عام لوگوں نے بتایا ہے کہ صوفی اور عارف خدای کا دعویٰ کرتے ہیں خانقہ کے سردار نے کہا نہیں صوفی یا عارف خدای کا دعویٰ ہرگز نہیں کرتے بلکہ وہ تو خدا کی قربت حاصل کرنے اور اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں تیمور نے پوچھا تو پھر تم لوگ وحدت الوجود کے نظریے پر کیوں یقین رکھتے ہو وحدت الوجود کے عقیدے کے مطابق یہ ساری کائنات اور مخلوق اس ذات خداوندی کا عقص ہے اور خود اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی تیمور کے سوال کے جواب میں خانقہ کا سردار بولا ہم لوگ وحدت الوجود کے نظریے پر یقین نہیں رکھتے مگر کچھ عارف ایسے ضرور ہیں جو اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس کائنات میں خدا کے سوا کچھ نہیں اور خدا ہی ہر چیز یا ہستی ہے اور چونکہ ہر چیز خدا ہے تمام دنیا کی اشیاء جن میں انسان بھی شامل ہے خدا کا جزو ہیں مگر ہم قونیا کی اس خانقہ کے صوفی اس بات پر ایمان نہیں رکھتی ہمارا ماننا ہے کہ انسان اور یہ کائنات خدا کی تقلیق کردہ ہیں خدا ہستی یعنی وجود سے ماسی واہی اور ہستی یا وجود کو تو خدا پیدا کرتا ہی اور وہ جب چاہے اسے نیستو نابود کر سکتا ہی تیمور کا قونیا میں قیام مختصر تھا یہاں سے وہ شمال کی طرف روانہ ہوا اور دریائے قزل ایرماغ کے نزدیک پہنچ گیا موسم میں بہار جاری تھا اور دریائے اپنے زوروں پر تھا اس لئے تیمور اس وقت اپنی فوج کو دریائے سے نہیں گزار سکتا تھا بصورت یہ کہ دریائے پر پل تعمیر کرا لیتا چونکہ تیمور بیزنتیوم کی طرف جانا چاہتا تھا اس لئے اس نے فیصلہ کیا کہ دریائے کے کنارے کنارے سفر کیا جائے اس وقت تک تیمور کو بیعزید یلدرم کی فوج کا نام و نشان تک نظر نہ آیا تھا اور نہ ہی اس نے تیمور کا راستہ روکا نوح بدخشانی تیمور کے ہراول دستے کا نگران تھا اور اپنے دستے کے ساتھ ساتھ آگے آگے سفر کرتا لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا توقات اغبی حصے کی نگرانی پر مامور دستے کا نگران تھا اور اس بات کا ذمہ دار تھا کہ کوئی ان کی فوج پر اقب سے اچانک حملہ آور نہ ہو جائی انہیں دائیں طرف سے کسی طرح کے حملے کا خطرہ نہ تھا کیونکہ وہ ایسے رخ پر سفر کر رہی تھی کہ دریائے قزل ایرماغ ان کی دائیں جانی بہ رہا تھا چنانچہ انہیں یہ خطرہ نہ تھا کہ بایزی دیلدرم ان پر دائیں طرف سے حملہ آور ہو جائے چونکہ بایزی دیلدرم کی فوج کا نام و نشان نظر نہ آ رہا تھا اس لیے تیمور کے ذہن میں یہ خطرہ جنم لے رہا تھا کہ شاید روم کا بادشاہ انہیں اپنی گھات کا شکار کرنا چاہتا ہی تاکہ وہاں انہیں آسانی سے قابو کر لے چنانچہ جب دریائے قزل ایرماغ نہ ہموار زمین والے علاقے میں داخل ہو جاتا تو تیمور وہاں اپنی فوج کو انتہائی چوکا نہ کر دیتا اور خود بھی ہوشیار ہو کر اردگرد پر نظر رکھتا جس وقت وہ لوگ اس سہرہ میں پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا ہراول دستے کے نگران نوح بدخشانی نے یہ اطلاع دی کہ اسے ایک فوجی چھاؤنی نظر آ رہی ہے پھر اس نے اطلاع دی کہ سامنے نظر آنے والی چھاؤنی بہت بڑی ہے اور لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی فوج موجود ہے چونکہ تیمور جانتا تھا کہ اگلے دن انہیں جنگ کرنا پڑے گی اس لیے وہ اسی جگہ نہر کے کنارے ٹہر گیا یہ نہر دریائے قزل ایرماغ سے نکل کر قریبی علاقوں کی طرف چلی جاتی تھی تیمور نے اپنے افسروں کو ہدایت کی کہ سپاہیوں کو جل سونے کی ہدایت کریں تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور جب اگلے دن سو کر اٹھیں تو تازہ دم ہوں چونکہ دشمن کی فوجی چھاؤنی نزدیک ہی تھی اس لیے تیمور نے پہرے داروں کے آگے پیچھے تین قطاریں مقرر کر دی تھی اور ان کے نگرانوں کو ہدایت کی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں تاکہ اگر ان پر شبخون مارا جائے تو سب کے سب بے خبری میں نہ مارے جائیں تیمور کو بایزید یلدرم کی فوج سے متعلق کوئی معلومات حاصل نہ تھی اور نہ ہی وہ اس کے سپاہیوں کی صحیح تعداد کے متعلق جانتا تھا چنانچہ تیمور نے دوقات کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ کچھ خاص سپاہیوں کو منتخب کر کے جائے اور یلدرم کی فوج کے نزدیک پہنچ کر چند ایک رومی سپاہیوں کو یا ہو سکے تو افسروں کو گرافتار کر کے لائے تاکہ ان سے بایزید یلدرم کی فوج سے متعلق معلومات حاصل کی جا سکیں دوقات چلا گیا اور آدھی رات کے وقت واپس آ گیا اس نے بتایا کہ اس کے پانچ ساتھ ہی مارے گئے ہیں اس کا کہنا تھا کہ دشمن پوری طرح ہوشیار اور چوکنہ ہی اور اسے بے خبری میں نہیں پکڑا جا سکتا دشمن کا ہوشیار اور چوکنہ ہونا اس بات کی علامت تھی کہ انہیں اگلے روز ایک سخت جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا اس روز تیمور چند بار اپنی خیمے سے نکلا اور ادھر ادھر آوازوں پر کان لگائے مگر اسے کوئی آواز سنائی نہ دی اور ہر جگہ تاری کی چھائی ہوئی تھی آسمان پر ستارے نکلے ہوئے تھے تیمور نے دل ہی دل میں ستاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا شاید کل رات تم میدان جنگ میں میری لاش دیکھو لیکن جیسا کہ تم جانتے ہو کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں اور میں جانتا ہوں کہ کل نفس دائیقت الموت یعنی ہر زیہ روح کو موت کا مزا چکنا ہے اور جو کوئی بھی پیدا ہوتا ہے اسے بلاخر مرنا ہوتا ہے اس لیے اس دنیا سے خوف اور ڈر کے ساتھ نہیں جانا چاہتا جب صبح پھوٹی تو تیمور نے نہر کے کنارے وضو کیا اور نماز ادا کی پھر حکم دیا کہ سپاہیوں کو جگہ دیا جائے چنانچہ جلد ہی سپاہیوں کے جاگ اٹنے کا شورو غل سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور آواز سنائی دی تیمور نے غور سے سنا تو لگا کہ کوئی نغمہ گایا جا رہا ہی جلدی انہیں اندازہ ہو گیا کہ نغمے کی آواز دشمن کی فوجی چھاؤنی کی طرف سے آ رہی ہے ان لوگوں کے پاس موسیقی کے آلات وغیرہ تھی اور غالباً وہ جنگ کی صبح یہ نغمہ گاتے تھی بہرحال تیمور کے سپاہیوں نے جلدی سے چھاؤنی کو سمیٹا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئی جلدی تمام دستوں نے انگوریا کے وسیع اور ہموار سہرہ میں اپنی اپنی جگہ سمحل لی اور اس کے ساتھ ہی تمام برطن پھینکنے والے بھی تیار ہو گئے جنہیں تیمور نے گزشتہ رات لڑائی کے لیے تیار کیا تھا ابتداء میں تیمور کو بایزید یلدرم کی بے اقلی پر حیرت ہوئی کہ اس نے جنگ کے لیے ایک ہموار میدان کا انتخاب کیوں کیا ہے حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تیمور کی فوج گھڑ سواروں پر مشتمل ہے اور ایسی فوج کے لیے لڑائی کی بہترین جگہ ہموار میدان ہوتا ہے جبکہ گھڑ سواروں پر مشتمل فوج پہاڑی علاقوں میں غیر مؤثر ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ وہاں آزادانہ حرکت کرنا ممکن نہیں ہوتا جبکہ ایک ہموار میدان میں آزادانہ طور پر کسی بھی طرف حرکت کی جا سکتی ہے حتیٰ کہ دشمن کے گر چک کر کٹ کر اسے گھیرے میں بھی لیا جا سکتا ہے تاہم جب لڑائی شروع ہوئی تب تیمور کو اندازہ ہوا کہ بائزید یلدرم نہیں بلکہ وہ خود ناتج روپے کار ہے اس نے احتیاط اور دوربینی سے کام لیتے ہوئے ایک جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں وہ اپنی گاڑیوں سے پوری طرح استفادہ کر سکی اس لمحے تیمور کو اندازہ ہوا کہ وہ جس گھات سے ڈر رہا تھا یہ وسیع و عریض سہرہ وہی گھات ہے تیمور کا خیال تھا کہ روم کا بادشاہ اسے کسی پہاڑی علاقے پر یا دنگ گھاتیوں والی جگہ پر لے جا کر گھات کا نشانہ بنائے گا تاکہ اس کی فوج کو تباہ کر سکی مگر اس نے اس کے برقس تیمور کو انگوریا کے وسیع اور ہموار سہرہ میں لا گھیرا تاکہ اپنی جنگی گاڑیوں کو بخو بھی استعمال کر سکی جب یہ گاڑیاں حرکت میں آئیں تو تیمور نے دیکھا کہ وہ سہرہ میں ادھر ادھر پھیل گئی ہیں اور ایک بہت بڑی کمان کی صورت اختیار کر لی ہیں اچانک تیمور کو احساس ہوا کہ گاڑیوں کی کمان کے دونوں سروں سے گاڑیاں اس طرح آگے بڑھ رہی تھیں کہ واضح طور پر لگ رہا تھا کہ وہ تیمور کی فوج کے دونوں اطراف کے دستوں کے باہر کی طرف سے ہوتی تیمور کی فوج کے آقب میں باہم ملنا چاہتی ہیں گویا بائزید یلدرم نے جنگ کے آغاز ہی میں تیمور کو گھیرے میں لینے کا منصوبہ بنا لیا تھا بائزید کی جنگ کی گاڑیاں ویسی ہی تھیں جیسے کہ تیمور نے دمشق کی لڑائی میں دیکھی تھیں ہر گاڑی کے آگے دارانتی نمہ ایک تیز لوہے کا آلہ لگا ہوا تھا جب گھوڑوں کی مدد سے ان گاڑیوں کو تیزے سے چلایا جاتا تو یہ دارانتی نمہ آلہ اپنے راستے میں آنے والی ہر شائی کو کٹ کر یا چیر کر اور توڑ کر رکھ دیتا اس موثر ہتیار کے سامنے گھوڑ سوار اور پیادہ دونوں سپاہی بے بس تھے جیسے دارانتی کھیت میں فصل کو کٹتی ہے بلکل اسی طرح یلدرم کی جنگی گاڑیاں میدان جنگ میں تیمور کے سرداروں اور سپاہیوں کو کٹ رہی تھی ان گاڑیوں پر دشمن کے سپاہی سوار تھی جو ایک آڑ کے پیچھے سے اپنی سپرنگ والی کمانوں کی مدد سے تیر چلا رہی تھی ان تیروں کے نوکلے سرے انگشت شہادت سے بھی لمبے تھی اور چونکہ وہ انتہائی قوت سے چلائے جا رہے تھے لہٰذا کسی جسم سے چھوتے ہی تیروں کا نوکلہ سرہ پوری طرح اندر دھس جاتا تیمور کو یہ خاص قسم کی کمانی بے حد متاثر کن لگی تھی اور وہ بعد میں ان کے نمونے اپنے ساتھ ماوراؤن نہر لے گیا تھا اور وہاں کے ہنرمندوں کو ان جیسی کمانیں تیار کرنے کا حکم دیا بعد میں یہ کمانیں ماوراؤن نہر اور ایران میں تیمور کے نام یعنی تیموریا لیک سے پکاری جانے لگیں بہرحال جب یہ جنگی گاڑیاں تیمور کی فوج پر چاروں طرف سے حملہ کر رہی تھی تو ان پر بیٹھے سپاہی آڑ کے پیچھے سے ان پر تیروں کی بارش کر رہے تھی کچھ گاڑیوں پر برج سے بنے ہوئے تھے اور ان برجوں میں چھپے سپاہی بھی انہیں تیروں سے نشانہ بنا رہے تھے میدان جنگ مشرق سے مغرب کی طرف تھا تیمور کی فوج مشرقی طرف تھی اور یلدرم بایزید کی فوج مغرب میں تیمور نے اندازہ لگایا کہ اگر اس نے فوری کوئی اقدام نہ کیا تو بادشاہ روم کی گاڑیاں ان کے اقب میں مشرق کی طرف آ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گی پھر وہ پوری طرح گھیرے میں آ جائیں گے اور اس کے بعد ان کے نیست و نابود ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا تیمور نے توقات کو بارود بھرے برتن پھینکنے والوں کے ساتھ مشرق کی طرف روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو جائے اسے بایزید یلدرم کی گاڑیوں کو ان کے اقب میں پہنچنی اور انہیں گھیرے میں لینے سے لازمان روکنا ہی اسی طرح تیمور نے مغرب کی طرف نوح بدخشانی کو روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ ان گاڑیوں کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کر کے ان کا راستہ روک لے اگر اس کے پاس زنجیر ہے اگر اس کے پاس زنجیر ہے تو ان کے راستے میں گھوڑوں کے طویلوں کی میخ کو اس زنجیر سے باندھے اور اگر اس کے پاس زنجیر نہیں ہے تو طویلوں کی میخ کو جو ہر گھوڑے کے ساتھ ہے زمین میں گاڑ دے اور طویلوں کی میخ کے درمیان رسی کچھ اس طریقے سے کھینچ دے کہ وہ زمین سے کسی قدر انچی رہے اور اس طرح جب گاڑیوں کے آگے بندے گھوڑے اس رسی تک پہنچے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے کیونکہ ان کے سم رسی سے ٹکرا جائیں گے اور وہ گر پڑیں گے تیمور نے سپاہیوں کے ایک حصے کے ساتھ شمال اور جنوب کی طرف کے دفاع کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی توقات نے وہ ذمہ داری انتہائی احسن طریقے سے نبھائی جو تیمور نے اسے سومپی تھی کیونکہ اس نے مشرق کی طرف سے آنے والی دشمن کی تمام گاڑیوں کو ناکارہ بنا دیا تیمور کے برطن پھینکنے والی گھر سوار اور سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کے ایک طرف روشن پتیاں لٹکا رکھی تھی اور وہ اپنے بارود بھرے برطن گوپیا یعنی غلین لما آلہ اس میں رکھ کر فتیلے کو آگ لگاتی اور پھر اسے دشمن کی طرف پھینک دیتی چنانچہ گاڑی پر گرنے والا ہر برطن اس کی آگے بندے گھوڑوں کو اور بعض اوقات اس پر سوار سپاہیوں کو بھی مار ڈالتا یا پھر زخمی کر کے بیکار کر دیتا اور یوں گاڑیاں ناکارہ ہو کر رکھ جاتی بہت سے برطن پھینکنے والے جلدی کے باعث وقت کا حساب نہ رکھ سکی اور اس سے پہلے کہ وہ برطن پھینک پاتے آگ برطن میں موجود بارود تک پہنچ گئی اور وہ پھٹ گیا یوں ان لوگوں کی اپنی ہلاکت کا باعث بن گیا اس کے باوجود مشرق میں جو نتیجہ برامد ہوا وہ حوصلہ افضا تھا کیونکہ تیمور کے سپاہیوں نے بایزید یلدرم کے گاڑیوں کو جو تیز دھار نوکیلے دارانتی نمہ آلے سے لائز تھے اقب سے ان کا راستہ بند کرنی اور انہیں گھیرے میں لینے کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا تیمور کی فوج کا کھانے پینے کا سامان اور دیگر آلات وغیرہ ان کی فوجی چھاؤنی میں پڑا ہوا تھا جو کہ میدان جنگ کے مشرق کی طرف تھا اور چونکہ وہ لوگ مشرقی طرف سے گھیرے میں نہ آئے تھے اس لیے فوجی چھاؤنی سے ان کا رابطہ منقطع نہ ہوا تھا چونکہ انہوں نے بارود بھی فوجی چھاؤنی میں زخیرہ کر رکھا تھا اس لیے تیمور نے حکم دیا کہ نئے برطنوں میں بارود بھرا جائے اور انہیں میدان جنگ میں لاکر استعمال کیا جائے چنانچہ کچھ سپاہی چھاؤنی کے اندر برطنوں کو بارود سے بھرنے میں مصروف ہو گئی جبکہ کچھ دوسرے بڑی بڑی زنجیروں اور رسیوں کو لاکر میدان جنگ میں گاڑ رہے تھی تاکہ گاڑیوں کو آگے بڑھنے سے روک سکیں ابھی دن کا ایک چوتھائی حصہ بھی نہ گزرا تھا کہ تیمور نے اپنی سپاہیوں کے ایک دستے کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ نزدیکی گاؤں اور قضبوں میں جا کر جس قدر بھی میخیں تختے اور رسیاں اور زنجیریں ملیں فوجی چھاؤنی میں پہنچا دیں ان اشیاء کی منتقلی کے لیے مقامی لوگوں سے بیگار لی جائے اور جو کوئی انکار کرے اسے فوری طور پر قتل کر دیا جائے تیمور نے سپاہیوں کے ایک اور دستے کو ذمہ داری سونپی کہ وہ فوجی چھاؤنی کی اس طرف جتھر میدان جنگ ہے رسیوں زنجیروں اور تختوں کی مدد سے ایک دیوار چی کھڑی کر دیں تاکہ ان کی چھاؤنی ایک مضبوط خیلے کی صورت اختیار کر لے اور انہیں کسی بھی طرح کے شبخون کا خطرہ نہ رہی دراصل تیمور سمجھتا تھا کہ یلدرم شاید رات کے وقت بھی ان کے خلاف اپنی جنگی گاڑیوں کو استعمال کر سکتا ہی اور اگر اس نے رات میں حملہ کیا تو اس وقت شاید اس کی گاڑیوں کو روکنا ممکن نہ تھا کیونکہ اس وقت تک ان کے پاس موجود بارود کا زخیرہ قتم ہو چکا ہوتا اسے دوبارہ چھاؤنی میں تیار کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا اس روز جب دشمن کی گاڑیاں تایمور کے سپاہیوں کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں سے ٹکراتی تھیں تو ان کے ساتھ بندے گھوڑے نیچے گر جاتے چنانچہ تایمور کے سپاہی ان گھوڑوں پر دونوں طرف سے حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیتے اس کے بعد گاڑیوں میں سوار افراد تو گاڑیوں کے اندر ہی محصور ہو کر مارے جاتے یا پھر باہر نکل کر لڑتے دشمن کی جنگی گاڑیوں سے چلائے جانے والے تیر جنہیں سپرنگ والی کھمان کے ذریعے پھینکا جاتا تھا تایمور کے گھوڑ سوار سپاہیوں اور ان کے گھوڑوں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی لیکن پھر بھی اگرچہ انہیں بہت سے سپاہیوں کی قربانی دینا پڑی تایمور کے سپاہی دشمن کا راستہ رکنے میں کامیاب ہو گئی تھی اس روز انہوں نے ایک بات بھی جان لی وہ یہ کہ یلدرم بایزید کی اصل قوت اس کی جنگی گاڑیاں ہیں اور اگر وہ کسی طرح ان گاڑیوں کو پوری طرح نقرا بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو بہ آسانی اس کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گی جو کہ زیادہ تر پیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی اور اس میں بہت کم گھوڑ سوار تھی دوسری خاص بات یہ تھی کہ اس روز پہلی بار تایمور نے نصرانی یعنی عیسائی سپاہیوں کا سامنا کیا تھا اور اس روز تک اسے کبھی نصرانی سپاہیوں سے مقابلے کا تجربہ نہ ہوا تھا جس چیز سے تایمور کو اندازہ ہوا کہ یلدرم بایزید کے کچھ نصرانی سپاہی ہیں وہ یہ تھی کہ لڑائی کے دوران ان میں سے کچھ زوردار آواز میں ایشنو کا نعرہ لگاتی اور بعض یوحان پکارتی تایمور کو فوری طور پر یہ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تاہم سہ پہر کے بعد جب اسے تھوڑی سی فرصت ملی اور وہ میدان جنگ کے عقبی حصے میں اپنی فوجی چھاؤنی میں گیا تاکہ جنگ کی صورتحال کے بارے میں جان سکی تو یہاں اس نے دیکھا کہ ترک زبان بولنے والے دیہاتوں کا ایک گروہ اس کی سپاہیوں کی ہدایت پر بیگار میں مصروف تھا چنانچہ تایمور نے ان سے دریافت کیا کہ یشنو اور یوحان کا کیا مطلب ہے انہوں نے بتایا جو سپاہی ایسا کہتے ہیں وہ نصرانی ہیں یشنو کا مطلب ہے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یوحان سے مراد حضرت یحیٰ علیہ السلام ہیں معلوم ہوا کہ یلدرم بایزید کی فوج کے کچھ سپاہی نصرانی تھی اور لگتا تھا کہ اس نے انہیں مدانی جنگ میں بھیز دیا تھا اس روز جو یلدرم بایزید کے خلاف جنگ کا پہلا دن تھا تیمور خود باقاعدہ طور پر لڑائی میں شریک نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ میدان جنگ کی صورتحال کو قابو میں کرنے کے کاموں میں مصروف تھا اسے ذہنی طور پر ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہ ملی تھی کیونکہ وہ مستقیل طور پر دشمن کی جنگی گاڑیوں کو روکنے کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا اس روز ان رکاوٹوں کے علاوہ جو انہوں نے دشمن کی گاڑیوں کو راستہ روکنے کے لیے کھڑی کی تھی انہوں نے پہلی بار ان جنگی گاڑیوں کی حرکت روکنے کے لیے کمندوں کا بھی استعمال کیا تھا تیمور کی کمندیں پھینکنے والے ان گاڑیوں کے تیز دھار والے دارانتی نمہ آلے پر کمند پھینکتے بعض اوقات یہ کمند اس دارانتی نمہ آلے کے سرے پر جا پڑتی اور چونکہ ان کمندوں کو اس کے فوری بات کھینچ لیا جاتا اور یہ گول سرے کے گرد کس جاتی لہٰذا اس دارانتی نمہ آلے کی ساری تیزی اور کارٹ ختم ہو جاتی اور اب وہ دارانتی کمند کو کانٹنے کے قابل نہ رہتی اس کمند کا دوسرا سرہ اسے پھینکنے والے کے گھوڑے کی زین کے ساتھ جڑا ہوتا اگرچہ گاڑی کے گھوڑوں کا دباؤ کمند اور اسے پھینکنے والے گھوڑ سوار کی زین کو کھینچ کر رکھتا مگر اس سے گاڑی کی رفتار سست پڑ جاتی تب دوسرے سپاہی حملہ کر کے گاڑی کے گھوڑوں کو ہلاک کر کے انہیں روک دیتے چنانچہ تیمور کے سپاہی اسی طرح یلدرم با یزید کی بہت سی گاڑیوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئی جب کبھی بادشاہ روم کے پیادہ سپاہی ان جنگی گاڑیوں کے حصار سے نکل جاتے تو تیمور کے سپاہی بہت آسانی سے انہیں قابو کر کے قتل کر ڈالتے اس سے تیمور نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ گاڑیوں کے خطرے کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو فتح ان کا مقدر ہو سکتی ہے غروب آفتاب کے وقت وہ جنگ کرتے رہی تیمور دشمن سے رابطہ جل منقطع کر کے واپس اپنی فوجی چھاؤنی کی طرف جا سکتا تھا مگر وہ چاہتا تھا کہ جب اس کی فوج اپنی چھاؤنی میں واپس لوٹے تو وہ اس کی فوج کے لئے بلکل تیار ہو انہیں دشمن کی تمام گاڑیوں کو ناکارہ بنانے کی خاطر مزید بارود کی تیاری اور اسے سکھانے کا کام مکمل کرنے کے لئے کم از کم دو دن کا وقت درکار تھا چونکہ موسم گرم تھا لہٰذا بارود جلد سوک جاتا تاہم سردیوں اور موسم خزان کے دوران اسے سوکنے میں کافی دیر لگتی یہ ممکن تھا کہ انہیں فوجی چھاؤنی میں دو روز تک قیام کرنا پڑتا لہٰذا انہیں خود کو محاصرے کے لئے تیار رکھنا تھا ان کی چھاؤنی کے بالکل ساتھ مشرقی جانے بہ رہا تھا تاہم ان کے پاس خوراک کی کمی تھی چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ آسپاس موجود دیہاتوں سے جس قدر ممکن ہو کھانے پینے کی اشیاء اور چارہ فوجی چھاؤنی میں منتقل کر دیا جائے سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ مقامی لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور چارہ پہنچانے کی بیگار پر لگایا جائے غروب آفتاب کے وقت تیمور نے دشمن سے رابطہ منقطع کر دیا اور اس کی سپاہی واپس چھاؤنی میں لڑ گئے انہوں نے زخمیوں کو بھی چھاؤنی میں منتقل کر دیا تاکہ ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی جا سکے تاہم اس روز وہ اپنے مرنے والے ساتھیوں کی میتوں کو میدان جنگ سے لے جانے اور انہیں دفن کرنے کا کام انجام نہ دے سکی رات کا اندھیرہ پھیلے دو گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ میدان جنگ سے لکڑ بھگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور تیمور نے سوچا کہ یہ لکڑ بھگے لاشیں نوشنے کے لیے آئے ہیں تیمور کو اس بات کا قطعی یقین تھا کہ انہیں رات کے وقت شبخون کا نشانہ بنایا جائے گا تاہم شبخون کے بجائے تیمور کو یہ خبر ملی کہ بیعزید یلدرم کا ایک علچی ان کی فوجی چھاؤنی میں آیا ہے اور اس سے بات کرنا چاہتا ہے تیمور نے حکم دیا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جائے تاکہ وہ ان کی چھاؤنی کی حالات نہ دیکھ سکے اور پھر اسے اس کے حضور پیش کر دیا جائے تیمور نے اس ایلچی سے ترکی زبان میں پوچھا کون ہے تو اور مجھ سے کیا چاہتا ہے اس آدمی نے اپنا تعرف کروایا اور معلوم ہوا کہ وہ ایک سردار ہے اور اس کا مرتبہ دومان باشی یعنی دس ہزار سپاہیوں کا سردار ہے پھر اس نے ایک خط تیمور کو پیش کیا تیمور نے خط کھولا اور دیکھا کہ وہ فارسی زبان میں تحریر کیا گیا ہی خط میں بایزید یلدرم نے تیمور کو تیمور بیک کے نام سے پکارا تھا یہاں پر نوٹ کریں کہ بیک ایک خطاب تصور کیا جاتا تھا جس کا مطلب سردار یا فرماروان تھا اور اس میں لکھا تھا جیسا کہ تُو نے دیکھ لیا تیرے آگ کے برطن جن پر میرے خیال میں تجھے بہت بھروسہ ہی آج زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکی چونکہ تجھ پر خوف نے غلبہ پا لیا تھا لہٰذا تجھے میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہونا پڑا اور اپنی لشکرگاہ میں پناہ لینا پڑی تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ کل صبح ہوتے ہی اسی راستے سے لوٹ جا جس راستے سے چل کر یہاں تک آیا ہی کیونکہ کل ہم اس سے بھی زیادہ جنگی گھاڑیاں تیرے مقابلے پر لائیں گے جتنی آج تیرے خلاف استعمال کی ہیں تیمور نے اپنے کاتب کو طلب کیا اور اس کے جواب میں یہ خط تحریر فرمایا میں میدان جنگ سے فرار نہیں ہوا بلکہ وہاں سے واپس لوٹایا ہوں میں نے اپنی فوج کو واپسی کا حکم دیا کیونکہ اس کے لیے یہی مفید ترین تھا ایک سپے سالار کو ہمیشہ اپنی فوج کا بہترین مفاد پیش نظر رکھنا ہوتا ہی تو نے مجھ پر خوف زدہ ہونے کا الزام لگایا ہی اور کہا ہے کہ میں خوف کے مارے میدان جنگ سے بھاگ گیا اگرچہ تو میرے مقابلے میں جوا مرد ہے لیکن تجھ پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہرگز خوف زدہ نہیں میں کل صبح تجھ سے دونوں فوجوں کے سرداروں اور سپاہیوں کے سامنے تنہا لڑنے کے لیے تیار ہوں تیرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تو اپنی تلوار کی طاقت سے ایک ہی وار میں اونٹ کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے چنانچہ ہم دونوں میں سے جو بھی فاتح ہو وہ دوسرے کا سر کٹ دے گا چنانچہ میں آج رات اپنے بعد اپنی فوج کا سپہ سالار منتخب کر دوں گا میں تجھے بھی ایسا ہی کرنے کا مشورہ دوں گا تاکہ جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک مارا جائے تو اس کی فوج سپہ سالار کے بغیر نہ رہ جائے اگر تو مجھ سے تنہا لڑائی پر راضی ہو تو مجھے آدھی رات سے قبل اپنی فیصلے سے آگاہ کر دے جب خط تحریر ہو چکا تو تیمور نے اسے بند کر کے رومی افسر کے حوالے کر دیا اور اسے کہا یہ یلدرم با یزید کے خط کا جواب ہے پھر اس کے بعد اس نے رومی سردار کو خط کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور اسے کہا یلدرم با یزید نے مجھے بزدل کہا ہی لہٰذا اس خط میں میں نے اسے لکھا ہے کہ میں کل صبح اسے تنہا لڑنے کو تیار ہوں ہم دونوں میں سے جو دوسرے کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے وہ شکست کھانے والے کا سر کاٹ سکتا ہے تم بھی ان باتوں کو یاد رکھنا تیمور نے رومی سردار کو خط کی تفصیلات سے اس لیے آگاہ کیا تھا کہ اگر یلدرم با یزید اسے تنہا لڑنا نہ چاہے تو اس کا سردار جان لے کہ تیمور ایسا کرنے پر تیار تھا اور وہ یہ بات اپنے دوسرے ساتھیوں تک بھی پہنچا دی اس رات تیمور کو یلدرم با یزید کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا اور یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ تیمور سے تنہا لڑنا نہیں چاہتا اس کے بجائے اس کی بہت سی جنگی گاڑیاں مختلف اطراف سے ان کی فوجی چھاؤنی کے نزدیک آئیں مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ فوجی چھاؤنی کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تو واپس لوڑ گئیں اور اس کے بعد اگلی صبح تک کوئی واقعہ پیش نہ ہوا اگلی صبح تیمور نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریائے قزل ایرماخ کے نزدیک فوجی چھاؤنی کے حصے میں بارود کی تیاری شروع کر دیں اور انہیں ہدایت کی کہ اسے کثیر تعداد میں تیار کر کے برطنوں میں استعمال کے لیے تیار کریں جس جگہ یہ بارود تیار کیا جاتا تھا اور دریا کے بالکل نزدیک تھی دوپہر کے قریب تیمور نے دیکھا کہ آسمان پر بادل چھا رہے ہیں چونکہ بہار کا موسم تھا لہٰذا تیمور نے خیال کیا کہ شاید بارش شروع ہو جائے گی چنانچہ اس نے حکم دیا کہ فوجی چھاؤنی میں جس قدر نمدہ ہے اسے لاکر چھت کی صورت بارود کے اوپر رکھ دیا جائے تاکہ اگر بارش ہونے لگے تو بارود گیلا ہو کر ناکارا نہ ہو جائے تقریباً تین گھنٹے بعد بادلوں کے گھرجنے کی آواز سنائی دی اور بجلی چمکنے لگی تیمور نے خود جا کر نمدے کی چھت کا بغور معاینہ کیا جو اس کے سپاہیوں نے بارود کو محفوظ کرنے کے لیے کھڑی کی تھی پھر موصلہ دھار بارش شروع ہو گئی اور یہ اس قدر شدید تھی کہ گویا توفان نوح کا منظر پیش کر رہی تھی کچھ ہی دیر میں دریائے قزلِ ایرماخ کے پانی کی سطح بلند ہو گئی اور مختلف اطرات سے بارش کا پانی بہ کر شامل ہونے سے دریائے کے پانی کا رنگ میٹی آلاسا ہو گیا اگر دریائے کا پانی اس حد تک انچا ہو جاتا کہ اس کے کناروں سے بہ کر ان کے فوجی چھاؤنی میں داخل ہو جاتا تو اس صورت میں نہ صرف ان کا تیار کردہ بارود ناکارہ ہو کر رہ جاتا بلکہ ان سب کو خود بھی چھاؤنی سے باہر نکلنا پڑتا اور یقینی طور پر دشمن اس لمحے کا فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ کر دیتا انہوں نے اپنی چھاؤنی کے باہر جو رکاوٹیں کھڑی کی تھی اگرچہ انہوں نے دشمن کا راستہ رو کر اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا تھا مگر بارش کی صورت میں چونکہ انہیں چھاؤنی سے باہر آنا پڑتا لہٰذا وہ ان رکاوٹوں سے کام نہیں لے سکتے تھے توفانی بارش میں ہی تیمور نے اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیار رہیں تیمور نے انہیں اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ اگر دریا میں پانی کی ستح بلند ہو جاتی ہے تو ان کے پاس محض تلوار کلھاڑے کی مدد سے اپنا دفاع کرنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ بچے گا اور ظاہر ہے ایسی صورت میں ان کی بہت سی لاشیں میدان جنگ میں پڑی رہ جائیں گی لیکن انہوں نے دیکھا کہ جس طرح بارش نے انہیں بے سکن کیا تھا اسی طرح یلدرم بائیزید کو بھی اس طرح سے دوچار کیا کیونکہ بادشاہ روم نے ان پر حملے کے لیے کوئی قدم نہ اٹھایا تھا اور وہ لوگ اپنی فوجی چھاؤنی کو بچانے میں کامیاب رہے اگرچہ اس وقت بارش رک گئی تاہم موسم دیکھ کر لگتا تھا کہ ممکن ہے پھر بارش شروع ہو جائے گی تیمور نے حکم دیا کہ بارود کے اوپر بچھائے گئے نمدے کی چھت کو بلکل پختہ کر دیں تاکہ اگر اس رات مزید بارش ہو تو یلدرم بائیزید کی فوج کو نیستو نابوت کرنے کے لیے انہوں نے جو چیز تیار کی تھی وہ تلف نہ ہو جائے بارش آدھی رات کے قریب پھر برسنے لگی تاہم اس بار زیادہ تیز نہ تھی اس رات تیمور صبح تک جاکتا رہا اور مستقل اس بات پر دھیان دیتا رہا کہ اس کی فوج کسی بھی لمحے فوجی چھاؤنی سے نکلنے کے لیے تیار رہے تیمور کو لگ رہا تھا کہ اگر دریائے قزل ایرماخ کا پانی کناروں سے بہ نکلا تو پانی ان کی فوجی چھاؤنی میں داخل ہو جائے گا تیمور کی سپاہی بھی اس رات آرام نہ کر پائی تھی کیونکہ وہ بھی کسی بھی لمحے کوچ کے لیے تیار تھی دریائے کے پانی کی سطح اس رات مزید بلند ہوئی مگر اتنی نہیں کہ پانی کناروں سے بہ نکلتا لہٰذا ان کی چھاؤنی پانی سے محفوظ رہی دن تلو ہوتے ہی بارش تھم گئی اور تیمور نے دیکھا کہ اس کے بعد دریائے میں پانی کی سطح قدرے کم ہو گئی تھی صبح ہوتے ہی گرم سورج ان کی چھاؤنی اور سہرہ پر چمکنے لگا چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ بارود کے اوپر سے نمدے کی چھت ہٹا دی جائی تاکہ سورج اپنی گرمی اس پر ڈال سکی بعد ازان تیمور کو پتا چلا کہ باٹشاہ روم کا سردار قدرت تاج جو اس کا خط لے کر تیمور کے پاس آیا تھا وہ پھر آیا اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک اور خط لیا ہی اور تیمور سے ملنے کا خواہش مند ہے تاکہ وہ خط اس کے حوالے کر دے تیمور نے پہلی دفعے کی طرح اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے حضور پیش کرنے کا حکم دیا جب قدرت تاج تیمور کے خیمے میں پہنچا اور اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی تو اس نے روم کے بادشاہ کا خط تیمور کے حوالے کر دیا اس خط میں بایزید یلدرم نے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تلوار کے ایک ہی وار سے اونٹ کے دو ٹکڑے کر دیتا ہی تیمور سے کہا تھا کہ اسے ان دونوں کی دست بدست لڑائی کی پیش کش منظور نہیں کیونکہ کچھ عرصے سے وہ جوڑوں کے درد کے عارضی میں مبتلا ہی اور اس کا یہ درد لڑائی کی رہ میں رکاوٹ ہے دوسری بات جو بایزید یلدرم نے لکھ بھیجی تھی وہ یہ تھی کہ اس روز دوپہر تک پانچ سو مزید جنگی گاڑیاں بادشاہ روم کو مل جائیں گی اور اتنی بڑی قوت کے ہوتے ہوئے محال ہے کہ تیمور کسی فتح منت کا خیال بھی دل میں لائی اور یہ کہ اس ملک کی سرزمین تیمور کے لیے قبر بن جائے گی روم کے بادشاہ نے ایک اور بات یہ لکھی تھی کہ چونکہ تیمور میں اتنی جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کی جنگی گاڑیوں کا سامنا کر سکے اس لیے اسے اپنی فوجی چھاؤنی ہی میں پناہ لیے پڑے رہنا پڑے گا اور زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ اس کی سپاہی بھوکے مرنے لگیں گے اور گھوڑے بھی مارے جائیں گی اس نے مزید لکھا تھا کہ اگر تیمور دھٹائی چھوڑ دی تو وہ اس بات کے لیے تیار رہی کہ اسے راستہ دے دی تاکہ وہ یہاں سے واپس چلا جائے اور اپنی جان بچا لے تیمور نے خدرت تاد سے پوچھا کہ اس کے بادشاہ کے پاس کتنی فوج ہے اس نے بتایا کہ ہمارے بادشاہ کے پاس پانچ لاکھ فوج ہے اور اگر یلدرم بایزید چاہی تو وہ اس مملکت کے تمام مردوں کو اپنی فوج میں شامل کر سکتا ہے تیمور نے پوچھا وہ کس طرح اس ملک کے تمام مردوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے اس دومان باشی یعنی ہزاری سردار نے جواب دیا ہمارے ملک میں مردوں کا فوج میں شامل ہونا لازمی ہے اور اگر بادشاہ حکم دے تو ملک کے ہر ایسے مرد کو تو سولہ سال سے اوپر عمر کا ہی فوج میں شامل ہونا اور میدان جنگ میں جانا پڑے گا تاہم ہمارا بادشاہ تمام مردوں کو فوج میں شامل ہونے کے لئے طلب نہیں کرتا کیونکہ اس طرح کھیتی باڑی اور جانوروں کی پرورش کا کام رکھ جاتا ہے تیمور نے اس سے کہا اگر تمہارا بادشاہ اس قدر طاقتور ہے کہ پانچ لاکھ فوج مہیا کر سکتا ہے اور اسے میدان جنگ میں بھیج سکتا ہے تو پھر وہ آج تک بیزنتیوں پر قبضہ کیوں نہیں کر سکا میں نے تو سنا ہے کہ روم کے تمام سلاتین جن میں یلدرم بایزید بھی شامل ہے اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی طرح بیزنتیوں پر قبضہ کر لیں لیکن وہ آج تک اپنی اس خواہش پر عمل نہ کر سکے تومان باشی سردار نے جواب دیا اے امیر تیمور بیزنتیوں یعنی استمبول دریا کے دوسری طرف ہے اور اس پر قبضے کے لئے بے شمار کشتیوں کی ضرورت ہے تیمور بولا جو شخص پانچ لاکھ کی فوج کے لئے اسلحہ اور دیگار سامن فراہم کر سکتا ہے کیا وہ کشتیاں بنا کر دریا اوبور اور بیزنتیوں پر قبضہ نہیں کر سکتا قدرت تات بولا اے امیر تیمور کشتیاں بنائیں جا سکتی ہیں لیکن انہیں بیزنتیوں میں داخل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ شہر کے دہانوں پر زنجیریں بندی ہیں اور یہ زنجیریں کشتیوں کو آگے گزرنے نہیں دیتی کیا تجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی بیزنتیوں کی جنگ یاد نہیں تیمور نے کہا تاریخ کا کوئی ایسا واقعہ نہیں جس سے میں لا علم ہوں قدرت تات نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دو برس تک بیزنتیوں کا محاصرہ کیے رکھا تھا ان کی خواہش تھی کہ وہ اس شہر کو مسخر کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر لیں لیکن دو برس تک کوشش میں رہنے اور بہت سا نقصان محاصرہ سے ہاتھ اٹھا لیں اور لوٹ جائیں تیمور نے کہا مجھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اس واقعے کا پتا ہی اس موقع پر مسکورہ زنجیریں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کشتیوں کے وہاں سے گزرنے میں حائل نہ ہوئی تھی بلکہ ایک خاص خسم کی آگ تھی جو بجھی نہ پاتی تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسے جادو کا کھیل قرار دے رہے تھی یہی آگ ان کی کشتیوں کی رہ میں حائل ہو گئی تھی سامائین یہ بات نوٹ کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مشرقی روم کے پایت تخت بائزن تیوم جو کہ موجودہ استمبول یا قسطن تنیا ہے اسے فتح کرنے کا ارادہ رکھتے تھی اس دور میں وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو تیل فاسفورس اور گندک کے آمیزش سے اس قسم کی آگ تیار کرتے تھی جو پانی میں جلتی رہتی تھی اور پانی سے بچھتی نہیں تھی اسے ان لوگوں نے آتش یونانی کا نام دے رکھا تھا اور اسے پانی میں جلائے رکھتے تھی جیسے ہی کشتیاں ان کے نزدیک پہنچتیں تو انہیں آگ لگ جاتی جس کے نتیجے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دو سال بعد مجبور ہو گئی کہ مقصد حاصل کیے بغیر لوٹ جائیں قدرت نے کہا اے امیر تیمور بائزن تیوم کے بارے میں تجھے مجھ سے زیادہ معلومات ہیں مجھے اس آگ کے بارے میں کچھ پتا نہ تھا تاہم اب بائزن تیوم میں اس قسم کی آگ موجود نہیں بلکہ اس کی جگہ اب زنجیروں نے لے لی ہے چنانچہ شہر کے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کی کشتیاں نزدیک آ رہی ہیں تو وہ زنجیریں بانتے تھے ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی کشتی کا بائزن تیوم میں داقل ہونا ممکن نہیں رہتا یہی وجہ ہے کہ ہمارا باکشاہ بھی بائزن تیوم پر قبضہ نہیں کر سکا تیمور نے بائزید یلدرم کے خط کا جواب لکھنے کے لیے کاتب کو بلوایا اور اس خط میں لکھایا مرد کو یہ ضائب نہیں دیتا کہ خالی خولی دھمکیاں دیتا رہی اسے ہونٹ بند رکھنے اور ہاتھ کھولنے چاہیے میں تیری جنگی گاڑیوں سے خوف زیادہ نہیں ہوں میرا یہاں رکے رہنا ایک مسلحت کی بنا پر ہے اور میں جب چاہوں گا خود ہی یہاں سے لوٹ جاؤں گا تو جوڑوں کے جس درد میں مبتلا ہے میں بھی اس عارضے کا شکار ہوں اور کبھی تو یہ درد مجھے بری طرح جکڑ لیتا ہے مگر چونکہ یہ دائمی درد نہیں ہے اس لیے لڑائی میں رکاوٹ نہیں ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ تو جو مجھ سے آمنے سامنے تنہا لڑنے سے گریز کر رہا ہے تو یہ دراصل تیرے خوف کی وجہ سے ہے جوڑوں کی درد کی وجہ سے نہیں چونکہ تو ایک درپوک انسان ہے اس لیے میں تجھ پر غلبہ پا لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا کیونکہ دنیا میں ہمیشہ جرعتمن لوگ ہی درپوک آدمیوں پر فتح پاتے ہیں خط لکھوانے کے بعد تیمور نے اس پر مہر ثبت کی اور اس دس ہزاری رومی سردار کے حوالے کر کی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر فوجی چھاؤنی سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا موسیقی موسیقی